سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پاکستان کے تیسرے گورنر جرنل ملک علام محمد کے بارے میں بتایا تھا آج ہم وہیں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن ضرور دبا دیں شکریہ ہم ایک کے پیچھے ایک ان کی خوابگاہ سے نکلے آگے آگے سکندر مرزا ان کے پیچھے چودری محمد علی اور سب سے پیچھے میں میں کمرے سے باہر قدم رکھنے ہی کو تھا کہ اس نرس نے جو ان کی حدمت پر معمور تھی میرا کوٹ پکڑ کر کھینچا میں پلٹا دیکھتا کیا ہوں کہ میں ایک بالکل مختلف آدمی سے دو جار ہوں یہی ہمارے بیمار اور بوڑے گورنے جرنل جو لمحہ پہلے غصے سے دیوانے ہو رہے تھے اب ان کے چہرے پر مسررت کھل اٹھا تھا اور وہ کہہ کے لگا رہے تھے میں نے دل میں دل ہی دل میں کہا آپ بھی بڑے خضرت ہیں انہوں نے ایک خاص مسررت کی چمک آنکھوں میں لیے مجھے اشارہ کیا ادھر بیٹھ جاؤ اس کے بعد انہوں نے تکیہ کے نیچے سے دو دستاویزیں نکالی ان میں سے ایک پر کچھ اس قسم کی عبارت تھی میں غلام محمد فلان فلان وجوب کی بنا پر فلان فلان اختیارات جنرل ایوب کو سومتا ہوں اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ تین مہینے کے اندر اندر آئین تیار کر لیں میں نے اس کاغذ پر نظر ڈالی اور دل میں کہا خدا آپ سے سمجھے پچھلے آٹھ برس تو آپ کو ہوش نہ آیا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں تین مہینے میں دستور بنا کر پیش کر دوں دوسری دستاویزیں اس مازمون کی تھی میں نے اس پیشکش کو کبور کر لیا لمحہ بر کے لیے میں ان تاریخی دستاویزوں کو اپنے ہاتھ میں تھامے رہا جیسے ہی میں نے ان کاغذوں پر نظر ڈالی تو میرا تن بدن پکار اٹھا ہرگیز نہیں ہرگیز نہیں میں نے کہا آپ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں اس سے ملک کو سخت نقصان پہنچے گا میں فوج کی تعمیر میں مصروف ہوں ہمارا ایک دشمن ہے ہندوستان جس کو رام کرنا بڑا دشوار ہے ہم ہزار چاہیں کہ وہ ہمیں دشمن نہ سمجھے مگر وہ دشمن سمجھنے پر طلا ہوا ہے میں اپنے پیشے میں رہ کر ملک کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں میرا خیال ہے کہ میں کچھ مفید کام سر انجام دے سکتا ہوں آپ اپنی مجودہ ذہنی کیفیت میں کوئی بات کر گزرنا چاہتے ہیں جس کا نتیجہ آگے چل کر سوائے ملک کے نقصان کے اور کچھ نہ ہوگا اس کے جواب میں انہوں نے مجھ پر گالیوں کی ایک اور بوچھاڑ کر دی لیکن انہیں احساس ہو گیا کہ میں اس جلدبازی کے قام میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا جو کمانڈر چیف اپنے گورنر جنرل کو ایسی کھری کھری سنانے کی حیمت رکھتا ہو اس کا یہ فرض بھی تھا کہ اسے کوئی غیر جمہوری اور غیر آئینی قدم اٹھانے سے باس رہنے کی تلقین بھی کرے لیکن ایوب خان نے مسٹر غلام محمد کو ایسی کوئی وارننگ نہ دی بلکہ اس کے باریکس جب ہنگامی حالات کا اعلان ہوا اور اسمبلی کی برطرفی کے بعد نئے قابینہ بنی تو ایوب خان نے کمانڈر چیف کے عوضے کے ساتھ ساتھ اس میں وزیر دفاع کا منصب بھی قبول کر لیا سکندر مرزا اس نئے قابینہ میں وزیر داہلہ مقرر ہوئے ان دونوں حضرات کی رفاقت مسٹر غلام محمد کے لیے بڑی زبردست پیش پناہی تھی اور غالباً یہی وہ شیعہ تھی جس کے زوروں پر انہوں نے اتنا بڑا قدم بھی اٹھا لیا وطن عزیز ایسے جوہرر نایاب سے خالی نہیں جو صرف ہنگامی حالات میں اپنا جوبن دکھاتا ہو اور قابینہ میں شامل ہو کر ملک کی حدمت کرنے میں کیا کام نہیں لیتا یہ صورتحال آج تک جاری ہے اور جاری رہے گی میرے چارچ لینے کے چند روز بعد نومبر میں کراچی منسپل کارپریشن نے گورنر جنرل کو ایک استقبالیہ پر مدعو کیا استقبالیہ سے چند گھنٹے قبل مجھے انٹیلیجنس کے ایک سپیشل رپورٹ مصول ہوئی جس میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ جب گورنر جنرل کارپریشن کے استقبالیہ میں شریک ہونے جائیں گے تو راستے میں شاید کچھ لوگ مظاہرہ کریں اور مخالفانہ نعرے لگائیں میں اس رپورٹ کو فوراں مسٹر غلام محمد کے پاس لے گیا اسے پڑھنے کے بعد ان کا رنگ زرد پڑ گیا وہ کچھ دیر سناٹے کے عالم میں رہے پھر بولے کہ میں یہ رپورٹ لے کر وزیر داخلہ سکندر مرزا اور وزیر دفاع ایوب خان کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ وہ دونوں گورنر جنرل کو ان کے ساتھ گاڑی میں کریچی کارپریشن لے چلیں سکندر مرزا صاحب کے دفتر پانچ کر میں نے انہیں انٹیلیجنس کی رپورٹ دکھائی تو گورنر جنرل کا پیغام سن کر اپنے مقصود انداز میں خیخی کر کے خوب ہنسے اور بولے بڑا بہت زیادہ ڈر گیا ہے اس قدر خوف کی کوئی بات نہیں چلو ایوب سے چل کر بات کرتے ہیں سکندر مرزا صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کر ہم ایوب خان کے پاس پہنچے دونوں پہلے کچھ دیر آپس میں کسر پسر کرتے رہے پھر زور سے کہہ کے لگا کر گورنر جنرل کی خوفیتی کا مزاق اڑاتے رہے پھر مجھ سے کہا کہ میں واپس جا کر مسٹر غلام محمد کو تسلی دوں کہ فکر کی کوئی بات نہیں وہ شوق سے کارپوریشن کے استقبالیہ میں تشریف لے جائیں میں نے جواب دیا کہ گوارلر جنرل میری زبانی بات پر یقین نہیں کریں گے اگر یہی بات آپ لکھ کر دے دیں تو بہتر ہوگا یہ سن کر سکنڈر میرزا نے فوراں اپنا کلم نکالا اور انٹیلیجنس رپورٹ کے ہشیے پر ایک نوٹ لکھ دیا جس کا معفوم تھا کہ گوارلر جنرلل کو مکمل یقین دلاتا ہوں کہ حالات پوری طرح کابو میں ہیں وہ بے فکری سے کارپوریشن جلسے میں جائیں راستے میں کوئی گڑھ بڑھ نہ ہوگی تیسرے پہر میں میں مسٹر غلام حمد کے ساتھ ان کی کار میں بیٹھا تو ہمارا کافلہ کراچی کارپوریشن کی طرف روانہ ہوا ہمارے آگے پیچھے پولیس ہی پولیس تھی معلوم ہوتا تھا کہ ہم استقبالیاں میں شریک ہونے نہیں بلکہ مورچہ فتح کرنے جا رہے ہیں سڑکیں سنسان پڑی تھی اور اکہ دکہ راہگیروں کو بھی پولیس نے روکا ہوا تھا راستے میں اس قدر امن و امان دیکھ کر مسٹر غلام محمد دمشیر ہو گئے انہوں نے اپنی چھڑی کا ہینڈر میری پسلیوں میں چھبو کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور انٹیلیجنس والوں کو موٹی سی گالی دے کر کہا کہاں گے میرے خلاف نعرے لگانے والے کہاں مر گے میرے خلاف نعرے لگانے والے میں نے پولیس کے انتظام کی کچھ تعریف کی تو انہوں نے پولیس والوں کو بڑی سخت گالی دی اور اپنی داڑی پر ہاتھ مار کر بولے میں کسی سے ڈرنے والا نہیں اگر کوئی میرے سامنے آئے گا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا کوئی میرے خلاف نعرہ لگا کے تو دکھائے میں اس کے موہ پر تھوک دوں گا اپنے اس عظم کا عملی مظاہرہ کرنے کی حاطر مسٹر غلام محمد نے کار میں زور سے تھوکا جو اچھٹ کر ان کے کوڑ کے کالر پر گرا اے ڈی سی اگلی سیر پر بیٹھا ہوا تھا اس نے ایک نبکن مجھے دیا میں نے اس سے کوڑ کے کالر صاف کرنے کی کوشش کی تو مسٹر غلام محمد نے چھڑی گھما کر مجھے غور سے گورا اور کہنے لگے تم کشمیری ہونا کشمیری تو بڑے بزدل ہوتے ہیں تم صبح سے سہمے ہوئے بیٹھے تھے سڑک پہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب بولو کیا ہوا غلام محمد کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے تھوک تھوک کر انہوں نے نفرت سے کئی بار اور تھوکا اور کارپوریشن کے لان تک پہنچتے پہنچتے بڑی مشکل سے ان کے کوٹ کا کالر اور آستین صاف کیا تو دوستو یہ تھا ملک غلام محمد کے بارے میں کچھ مزید دلچسپ حقائق مزید آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ مزید دلچسپ حقائق کے ساتھ اور آپ کو بتائیں گے کہ ملک غلام محمد نے مزید کتنا حصہ پاکستان پہ حکومت کی اور ان کا انجام کیا ہوا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کارنٹلی کمنٹ لائک اور شیئر زور کریں اور چینل کو سبسکرائب زور کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آپ کا حافظ ہو ملتے ہیں 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 موسیقا موسیقا